ہلو بچوں کیسے ہیں آپ لوگ؟ آشا کرتا ہوں کہ آپ لوگ اچھے ہوں گے اور اچھی طرح اپنی پڑھائی کر رہے ہوں گے ہم نے شروع کیا تھا ویو موشن اینڈ ساؤنڈ جس میں ہم نے بہت ساری باتیں کر لی ہیں اور اس سے پہلے والے ویڈیو میں ہم نے بات کری تھی کہ ٹرانسورس ویو کیا ہوتا ہے اور لانگی چیوڈینل ویو کیا ہوتا ہے آج ہم لوگ ڈسکس کرنے والے ہیں ساؤنڈ کے بارے میں اور اس سے پہلے ڈسکس کریں گے کہ ویو کی دو اور قسمیں ہوتی ہیں کس بیس پہ وہ دیکھتے ہیں ویو کی دو قسمیں ہوتی ہیں کیا کیا؟ ایک ہوتا ہے میکنیکل اور ایک ہوتا ہے نن میکنیکل ایک ہوتا ہے میکنیکل اور ایک ہوتا ہے نن میکنیکل اس میں ہم نے بات کری تھی کہ ایک ہوتا ہے ٹرانسورس اور ایک ہوتا ہے لانگی چیوڈینل اس میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ ویو کا جو موشن ہوگا اس کا جو اپنا لائن ہوگا اس کا جو اپنا ڈائریکشن ہوگا اور جو پارٹیکل اوسیلیٹ کرے گا ان دونوں کے بیچ کا انگل اگر نائنٹی رگری ہوگا تو ٹرانسورس ہوگا اور ایک ہی لائن میں ہوگا تو وہ لانگی چیوڈنل ہوگا یہاں پہ بات ہوگی کہ ویکیوم میں کونسا ویو ٹریول کر سکتا ہے اگر ویکیوم میں کوئی ویو ٹریول کر سکے ٹھیک ہے جو پروپیگٹ کر سکے جو ویو اس کو ہم بولیں گے نن میکنیکل ویو مطلب ایسا ویو جس کو ٹریول کرنے کے لئے میڈیم کی ضرورت نہ پڑے ویسے ویو کو ہم کہتے ہیں نن میکنیکل ویو جو نن میکنیکل ویو ہوتا ہے اس کو بعد میں آپ سمجھیں گے یہ الیکٹرو میکنیٹک نیچر کا ہوتا ہے کیسا ہوتا ہے یہ ہوتا ہے الیکٹرو میکنیٹک ویو کیسا ہوتا ہے بولیے الیکٹرو میکنیٹک اس کے بارے میں آپ بعد میں ڈسکس کریں گے ٹھیک ہے تو نن میکنیکل ویو ایک ایسا ویو ہے جس کو ٹریول کرنے کے لئے میڈیم کی ضرورت نہیں ہے دز ناٹ نیڈ میڈیم ٹو ٹریول تو سمپل سی بات آپ کو یاد رکھنی ہے جس کو ٹریول کرنے کے لئے میڈیم کی ضرورت نہیں ہے بات سمجھ آ رہی ہے تو آپ بولیں گے وائبریٹ کرے گا کون پھر جو ویو تیار ہوگا کس میں تیار ہوگا وہاں پہ فیلڈ کی بات کریں گے کون سے کون سے فیلڈ کی بات کریں گے الیکٹرک فیلڈ اور میگنیٹک فیلڈ اس کے بارے میں آپ بعد میں جانیں گے الیکٹرک فیلڈ کیسے آتا ہے چارجز کی وجہ سے میگنیٹک فیلڈ کیسے آتا ہے میگنیٹس کی وجہ سے یا چارجز کے موشن کی وجہ سے آپ کو زیادہ اس میں دماغ نہیں لگانا بس آپ کو یاد رکھنا ہے نن میکنیکل ویب میں فیلڈ کی بات کرتے ہیں جیسے gravitational field ہے earth کی وجہ سے charge کی وجہ سے کونسا field ہے electric field ہے magnetic وجہ سے magnetic field ہے magnetic کی وجہ سے magnetic field ہے ٹھیک ہے fields کی بات کرتے ہیں کس میں electromagnetic wave میں اس کو چلنے کے لئے کس کی ضرورت نہیں ہے medium کی ضرورت نہیں ہے اور mechanical کی اگر بات کریں اس کو medium کی ضرورت ہے needs medium to travel اس کے example میں اگر آپ جاننے کی کوشش کیجئے گا تو sound ایک mechanical wave ہے that is sound needs medium to travel ٹھیک ہے اور اگر ہم light کی بات کریں light ایک non-mechanical wave ہے اس کو چلنے کے لئے medium کی ضرورت نہیں ہے that means sound اگر ہم travel کرانے کی کوشش کریں vacuum میں تو vacuum میں تو travel کر نہیں سکتا اور جو چیز vacuum میں travel نہیں کر سکتا تو اس کی speed وہاں پہ کتنی ہوگی zero تو sound کی speed vacuum میں کیا ہوگی zero اس کو تو اچھے سے discuss کریں گے ہی کہ sound کیا ہے لیکن آپ کو یہ بات سمجھنا ہے کہ sound ایک mechanical wave ہے اس کو travel کرنے کے لئے medium کی ضرورت ہے اور light ایک non-mechanical wave ہے اس کو travel کرنے کے لئے medium کی ضرورت نہیں ہے تو sound کی بات تو ہماری شروع ہو گئی sound is a mechanical wave it does not need medium to travel تو sound کی speed vacuum میں کتنی ہوگی speed of sound in vacuum کتنی ہوگی zero why because sound cannot travel without medium کیا ہوتا ہے نا آپ اگر دیکھے ہوں گے sound کی بات میں شروع کر دیتا ہوں sound کی بات sound ایک form ہے energy کا sound ایک form ہے energy کا لیکن sound میں جو wave کی بات ہم کرتے ہیں وہ کس کی بات کرتے ہیں وہ سمجھے کی کوشش کیجئے آپ یہاں پہ دیکھیں ہوگے یہاں پہ tuning fork لیا گیا ہے ٹھیک ہے جو sound produce کر رہا ہے ٹھیک ہے sound تو کوئی بھی use کرے گا آپ دیکھیں ہوں گے ایک string ہے ہمارا اس string کو ایسے دبا کے چھوڑ دیں گے تو بھن بھن کر کے ایک کیا ہوتی ہے sound آتی ہے تو وہ جو آواز آتی ہے کس کی وجہ سے vibration کی وجہ سے یہ تو clear ہو گیا کوئی بھی ہم example لے سکتے ہیں گھر میں کچھ بھی اگر ایک سامان اگر ہم ایک glass کوئی کیا کریں وہ جو steel کا glass ہوتا ہے آپ کے گھر میں اس کو اگر ایسے تھوڑا سا اس میں touch کریں اس طرح سے ناخن سے تو کیا ہوگا اس سے ایک آواز آتی ہے کیوں چونکہ جب touch کرتے ہیں تو وہ vibrate کرنے لگتا اور vibration سے کیا produce ہوتا ہے sound produce ہوتا ہے تو ہوتا کیا اس کو سمجھیں کہ آپ کوشش کریں جب چیزیں vibrate کرتی ہیں تو وہ vibration کی وجہ سے جو air کے molecules ہیں وہ بھی کیا کرنے لگتے ہیں vibrate کرنے لگتے ہیں وہ بھی آگے پیچھے کرنے لگتے ہیں اس کے بعد جب وہ آگے پیچھے کرنے لگے گا تو وہ next جو اس کے molecules ہیں air کے اس کو بھی vibrate کرا دیتا ہے اس کو بھی oscillate کرا دیتا ہے basically ٹھیک ہے vibrate کرا دیتا ہے پھر وہ next کو کرا دیتا ہے اس طرح سے جو oscillation ہے وہ next 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 آگے بڑھتے جاتا ہے اس سے ہم کیا بولیں گے کہ wave generate ہو گیا wave travel کرنے لگا اس کے بعد جہاں سے sound produce ہوا جیسے ہم نے glass کو touch کیا ناخن سے تو وہاں پہ sound produce ہوا vibration کی وجہ سے وہ کیسے travel کرا کس کی وجہ سے air کے molecules کی وجہ سے اگر air کے molecules نہیں ہوتے تو آگے کے کوئی molecule وہاں پہ کوئی ہوتے نہیں جس کی وجہ سے کوئی vibration آگے نہیں بڑھتا ٹھیک ہے وہ vibration آگے بڑھتے 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 ہمارے کانوں کے پاس آتی ہے وہ آواز اور وہ کانوں کے پاس vibration جو آتی ہے vibration کی وجہ سے آواز ہوتی ہے وہ پھر کانوں میں پھر ہمارا کچھ اس طرح سے sensation ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہم sound کو سنتے ہیں اس میں بہت ساری بات ہیں air کو جو ہماری جو کان ہے ear ہے اس کے بارے میں الگ سے discussion ہے اس کے بارے میں بھی discuss نہیں کر رہا ہوں میں بس اتنی بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ sound produce ہوا کس کی وجہ سے vibration کی وجہ سے وہ آگے کیسے travel کیا medium کی وجہ سے یہاں پہ medium کیا ہے ہمارا air air کے molecules کیا کرنے لگے oscillate کرنے لگے پھر next air کے molecules oscillate کرنے لگے اس طرح سے کیا ہوتا ہے آگے بڑھا تو جب دبایا تو کیا ہوگا compression ہوگا کیا ہوگا compression جب وہ پھر ایسے ہوگا تو کیا ہوگا rearfaction تو ایک compression rearfaction کرتے ہوئے وہ آگے بڑھتا ہے اور وہ ہماری کانوں پہ کے پاس جا کے پھر وہ ہماری کان اس کو sense کر پاتی ہے کہ آواز ہے اس آواز کو ہم سن پاتے ہیں تو اس سے کیا پتا چلا کہ sound کو travel کرنے کے لئے کس کی ضرورت ہے medium کی ضرورت ہے اور جو sound travel کرتی ہے اس کو آپ experimentally دیکھ بھی سکتے ہیں جیسے اگر آپ بہتی بہتی زیادہ intensity کا sound ہے آپ دیکھے ہوں گے یا speaker کے آگے ہاتھ لگا کے دیکھے ہوں گے تو وہ کیا کرنے لگتا ہے vibrate کرتا ہے وہ ایسے ایسے vibrate کرتا ہے ٹھیک ہے تو ہی جو vibration ہے ہمارا آپ دیکھئے کہ ہم نے کیا بتایا تھا کہ یہ جو air کے molecules ایسے ایسے کر رہا ہے ٹھیک ہے اور sound ایسے ہی آگے بڑھڑا ہے اور آگے کی molecules بھی ایسے ایسے ہی کر رہا ہے اگر ایک ہی line میں ہوگا تو اس کو ہم کیا بولتے this is called longitudinal wave تو sound جو air میں travel کرتی ہے وہ کچھ ایسے ایسے travel کرتی ہے جو میں نے longitudinal concept بتایا تھا spring کا example لے کے تو اسی طرح سے sound air میں travel کرتی ہے that is sound جو sound جو ہوتی ہے air میں وہ جو travel کرتی ہے وہ کس کے جیسا behave کرتی ہے longitudinal waves جیسا ٹھیک ہے تو sound behaves as longitudinal wave when traveled in جب وہ air میں travel کرتا ہے ٹھیک ہے air میں جب sound travel کرے گا وہ کس کے جیسا behave کرتا ہے longitudinal wave جیسا تو longitudinal nature of sound waves in air وہ آپ پڑھ لیجئے گا خود اس میں میں اور نہیں بتاؤں گا کچھ اور کیا بات سمجھ آئی اور یہ experiment کر کے بھی دیکھ سکتے کہ vacuum create کر دیں اور ہم کچھ بولیں تو next جو بندہ آگے کھڑا ہے اور جاتی اگر ہم لوگ چندرمہ میں چلے جائیں مون میں چلے جائیں وہاں پہ atmosphere نہیں ہوتا ہے وہاں پہ air کے molecules نہیں ہیں جس کی وجہ سے میں کچھ بولوں گا بھی اور میرا ساتھی اگر وہاں پہ کھڑا آگے تو longitudinal کیسا بھی کرتا ہے longitudinal سمپل سی بات ہے اس کے علاوہ اور آپ کو ساؤنڈ میں کچھ نہیں پڑھ بس جو بیسک بیسک بات ہیں تھی میں نے کر دی ساؤنڈ کیا ہے ایک form of energy ہے جب اس کو wave کے respect میں بات کریں گے تو یہ ایک mechanical wave ہے کیوں چونکہ ہے یہ بات ہو گئی ختم ساؤنڈ کے بارے میں اور ساؤنڈ کی بات کچھ نہیں کرنی تو اس سے پتا چلا ساؤنڈ کو travel کرنے کے لئے medium کی ضرورت ہے تو سب سے زیادہ ساؤنڈ کی speed کہاں پہ ہوگی solid میں ساؤنڈ میں ساؤنڈ کی speed سب سے زیادہ ہوتی speed solid میں سب سے زیادہ ہوتی ہے اس سے کم کس میں ہوتی ہے liquid میں اس سے کم کس میں گیس میں ساؤنڈ کی speed solid میں سب سے زیادہ اس سے کم liquid میں اس سے کم گیس میں کچھ exceptional ہو سکتا ہے کچھ ایسے cases ہو سکتا جس میں liquid میں sound کی speed زیادہ ہے لیکن زیادہ تر cases میں آپ sound کی speed solid میں سب سے زیادہ ہوگی اس سے کم liquid میں ہوگی اس سے کم gas میں ہوگی اور کچھ بھی نہ ہو تو speed zero ہو جائے بات سمجھا رہی ہے تو یہ ساری باتیں ہیں اس میں اگر کوئی بھی confusion ہو تو مجھے آپ comment section میں ضرور بتائیں گے ٹھیک ہے اور ایک topic بچا music and noise ٹھیک ہے music and noise اب دیکھئے اگر آپ music and noise کی بات کریں music and noise دیکھیں جو جو ایسا کوئی بھی sound اگر ہماری کان کو وہ اچھا لگے تو اس کو ہم music کہتے ہیں اور وہ اگر ہماری کان کو اچھا نہ لگے تو اس کا نام ہم noise دیتے ہمیشہ music میں ایک pattern ہوگا pattern کیا ہوگا figure میں دیکھیں ہوں گے اگر figure یہ دوبارہ اس طرح ہوگا پھر دوبارہ اس طرح ہوگا ایک pattern آپ کا بار بار repeat کرے گا تو سمجھ جائے کچھ نہ کچھ ہماری کان کو اچھا لگے گا تو ہماری کان کو اگر اچھا لگتا ہے تو کیا ہوگا بتائیے music ہوگا اور اگر وہ اچھا نہ لگے تو کچھ بھی ہو سکتا رینڈبلی کچھ بھی ہو سکتا اس کا کوئی آتا پتا نہیں ہے اس کے بارے میں detail بھی آپ کو جان لگے نوائز ہوتا کچھ ایسی آواز سب کے لئے music ہوتا لگ کچھ ایسی آواز یں شاید اگر میں کچھ چھوڑا ہوں تو مجھے آپ ضرور کومنٹ سیکشن میں بتائیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں thank you very much